نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں خواب میں انڈا دیکھنے یا کھانے کی تعبیر کے حوالے سے تو اس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ خواب میں انڈا دیکھنا کھانا خریدنا بیچنا کسی سے لینا کسی کو دینا انڈا پکانا اُبالنا اُبلا ہوا کھانا آنڈے کو یعنی کہ ٹوٹتے دیکھنا یا گرانا وغیرہ تیسی طرح اس خواب کو دیکھنے کی اور بھی صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیلی ہیں اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے تو ویڈیو کیانا بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹر اگر آپ نے ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر ایک نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر بہ آسانی معلوم کر سکیں خان میں انڈا دیکھنا یہ بیٹا پیدا ہونے مالوں دولت پانے رنجو غم اور بیماری کے دور ہونے خوشی حاصل ہونے اور کسی دل روبا اور حسینوں جمیل سے شادی ہونے کی دلیل ہے اسی طرح انڈے بہت سارے دیکھنا یہ مالوں دولت اولاد میں اضافہ ہونے خوش خبری پانے اور غیر شادی شدہ کے لیے شادی ہونے کی علامت ہے اسی طرح انڈے اپنے سائز سے بہت چھوٹے دیکھنا یہ مالوں دولت خوشی حاصل ہونے اور بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے خان میں انڈا اپنے سائز کے یا اس سے بڑے سائز کے دیکھنا یہ مالوں دولت کسیر پانے خوش خبری پانے بیٹا پیدا ہونے اور شادی ہونے کی نشانی ہے اسی طرح انڈا یا انڈے توڑنا اگر پکانے کے مقصد سے یا کسی یعنی کہ استعمال کرنے کے لیے مقصد کے لیے توڑے ہیں تو یہ دولت پانے اور شادی ہونے کی علامت ہے اور اگر بلا وجہ توڑے تو یہ حرام کاری کرنے رنج و غم پانے اور گناہ کرنے کی دلیل ہے اسی طرح خان میں اگر کوئی انڈا کا یعنی کہ خود بخود توڑتا ہوا دیکھے یا ٹوٹا ہوا دیکھے تو یہ سوہاگ راتے پانے شادی ہونے اور ناوالغ دیکھے تو جوان ہونے کی نشانی ہے خان میں انڈے کا گر کر ٹوٹ جانا یہ گبرہت پانے اور وقار میں کمی کی علامت ہے خان میں انڈے کچھ ٹوٹے ہوئے اور کچھ بغیر ٹوٹے دیکھنا یہ خوشی غمی ساتھ ساتھ پانے کے بعد شادی ہونے کی نشانی ہے اگر آپ بہت سارے انڈے دیکھتے ہیں تو یہ یعنی کہ اگر بہت سارے انڈے یا ایک انڈا ٹوٹا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ رنج و غم پانے کی دلیل ہے خان میں انڈے گرنا مگر نہ ٹوٹنا یہ پریشانی کے بعد اولاد شریک کے حیات سے فائدہ حاصل ہونے دولت پانے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو شادی ہونے کی نشانی ہے خان میں انڈے گرنے کے بعد یعنی کہ یا انڈے کو آپ گرتے ہوئے یا انڈے آپ گندے اور بدبودار دیتے ہیں تو یہ کسی مصیبت کہ آنے حرام کاری کرنے اور رشتہ داروں سے رنج پانے کی دلیل ہے اور اگر آپ گندے انڈے یعنی کہ باہر گھر سے پھینک دیتے ہیں یا اسے ضائع کار دیتے ہیں تو یہ حرام کھانے سے بچنے اور حرام کاری سے بچنے اور رنج و غم بیماری کے دور ہونے کی نشانی ہے اسی طرح انڈے بہتے دیکھنا ناجائز تعلقات قائم کرنے زنا کرنے اور زلیل و خار ہونے کی نشانی ہے اگر آپ خام میں انڈا پکاتے ہیں یا انڈے کا سالن بناتے ہیں تو یہ مالو دولت پانے رنج و غم کے دور ہونے اور دلی مراد پوری ہونے کی علامت ہے انڈے کو عبالنا نیک نام ہونے دلی حسرت پوری ہونے اور فلاح اور نیکی پانے کی دلیل ہے اسی طرح انڈے کو فرائے کرنا یا تلنا یہ آرام و رہت پانے دلی تمنا پوری ہونے اور یعنی کہ رزق میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے خام میں انڈے سے ایک سے زیادہ زردیاں نکلتے دیکھنا صحب خواب جتنی زیادہ دیکھے اسے حساب سے اولاد پانے مالو دولت میں اضافہ ہونے اور خوشخبری پانے کی دلیل ہے خام میں انڈا پکا ہوا یا فرائے کیا ہوا کھانا یا املہ ہوا دیکھنا یا کھانا یہ اولاد شریک حیات سے رہت پانے دولت وقار پانے اور خوشخبری پانے کی نشانی ہے اگر کوئی خام میں انڈا چھیلے یا چھیلا ہوا دیکھے تو یہ مالو دولت پانے اور خوشی حاصل ہونے کی علامت ہے خام میں انڈا آدھا پکا ہوا اور آدھا کچھا دیکھنا یا کھانا یہ رشوت سود یا مالے حرام کھانے یا جمع کرنے کی نشانی ہے اگر کوئی کچھا انڈا کھائے تو یہ حرام کھانے حرام کاری کرنے اور نیوغم پانے کی دلیل ہے اور اگر کوئی انڈا بما چھلکا کھائے تو یہ حرام کھانے اور مردے کا مال پانے کی نشانی ہے اسی طرح اگر کوئی خام میں انڈوں سے چوزے یا بچے نکلتے ہوئے دیکھے تو صحابی خواب چاہے وہ مرد ہے یا عورت جتنے دیکھے اسی حساب سے اولاد پانے اور مالو دولت پانے کی نشانی ہے خام میں انڈا یا انڈے کسی کو دینا یہ فلح پانے بکار میں اضافہ ہونے اور مقصد میں کامیاب ہونے کی نشانی ہے خام میں انڈا لینا ملنا یا پانا یہ مالو دولت پانے بیٹا پیدا ہونے خوشی حاصل ہونے اور غیر شادی شدہ کے لیے شادی ہونے کی نشانی ہے اسی طرح انڈا بیچنا کاروبار میں ترقی ہونے اور رزق میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے انڈے کو خریدنا بیماری رنج و غم دور ہونے مالو دولت پانے بیٹا پیدا ہونے اور شادی ہونے پر دلالت کرتا ہے انڈا کسی کو کھلانا مشکلہ دور ہونے مالو دولت پانے اور مراد پوری ہونے کی نشانی ہے اگر آپ خام میں یعنی کہ انڈا حلال پرندوں کا دیکھتے ہیں تو یہ دیندار ہونے خوشی حاصل ہونے اور شادی کی اور اگر آپ حرام یعنی پرندوں کا انڈا دیکھتے ہیں تو یہ پریشانی اور رنج و غم پانے کی نشانی ہے اسی طرح انڈا کسی مردے سے ملنا اسے کھلانا یا اس کے ساتھ کھانا یہ رنج و غم دور ہونے دولت وقار پانے اور مقصد میں کامیاب ہونے کی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کی نیچے اپنا خواب کومنٹ کریں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم جلدہ جلد آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے مکمل طور پر اگاہ کر سکیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ